بانی رکن اعتزاز احسن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اعتزاز صاحب کی جو پارٹی لائن سے ڈیوییشن ہے اور جو پارٹی کا بیانیاں ہیں اس سے جو انحراف ہے وہ آج کا نہیں ہے کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سینٹر لیڈرشپ سے اعتزاز صاحب ذرا کٹ کے رہتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے کبھی کہ جیسے بلاول پٹو صاحب ہیں یا پھر زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ تو ایک ڈیوائیڈ کافی عرصے سے واضح رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتزاز صاحب کی جو ایڈیالوجی تھی وہ مختلف ہونا شروع ہوئی لیکن پارٹی کے اوپر ظاہری بات ہے ان کا ایک سینئر لیڈر کا سٹیچر ہے اور ان کی جو ورث ہے اور سٹرگل ہے وہ کافی طویل ہے تو اس لیے پارٹی یہ بھی نہ کر سکی کہ ان کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیتی تو اب میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی نے کافی عرصے سے اس چیز کو ٹولریٹ کیا ہے کہ اعتزاز صاحب جو پوزیشنز لیتے ہیں جو ان کے بیانات ہوتے ہیں یا جو ان کی پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے وہ ہماری طرح کی نہیں ہے یا پھر ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو جو بریفنگ دی جاتی ہے اعتزاز صاحب اس پر عمل درامت نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ایک تھریشورڈ تھا ایک جو لیمٹ تھی وہ کروس ہوئی ہے پیپس پارٹی کو لے کر اگر بات کر لی جائے اور کافی عرصے سے عمران خان صاحب کے معاملے پر بھی اعتزاز صاحب بڑا سوفٹ کورنر رکھتے تھے اور انہوں نے کبھی اتنا کھل کے اتنا ہارشلی کرٹیسائز نہیں کیا عمران خان صاحب کو جتنا بلاول پٹو صاحب یا پیپس پارٹی کی جو پالسی رہی ہے وہ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی اعتزاز صاحب کی اپنی لائنز تھی اور اپنی ایک ٹھنکنگ تھی تو میرا خیال ہے کہ اب آ کر کچھ نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز پر جس کے علاوہ جو پیپس پارٹی جس سے اگری نہیں کرتی اعتزاز صاحب نے ان چیزوں کے پوزیشن لی ہے اور اسی لیے ان کو شاید یہ نوٹس سرف کیا گیا ہے کہ آپ کی رکنی ہے جو ہے وہ موتل کی جا رہی ہے اور اس کی ایک طویل تاریخ بھی ہے کچھ پیپس پارٹی کے جو ورکرز ہیں اگر پارٹی کے اندر کی بات کرنی جائے تو میں نے جب بھی ان سے بات کی ہے تو ان کے ذہنوں میں ایک نوستیلجیا بھی ہے کہ اعتزاز صاحب نے ایٹیز میں پارٹی کو اس ٹائم پر چھوڑا سیونٹیز میں جب پارٹی کو ضرورت تھی اور لاہور کے اندر ایک اعتزاز کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اعتزاز صاحب نے ریزائن کر دیا تو اس کے بعد تو وہ پیپس پارٹی کے جو ورکرز ہیں کچھ وہ ابھی تک بھولتے نہیں ہیں اس چیز کو جب ہمیں ضرورت تھی اس ٹائم پر اعتزاز صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پہلے ہی تحفظات تھے پارٹی کے اندر لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی جو عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تھی ساڑھے تین سال کی تو چاہے لیگل میٹرز ہوں چاہے پولیٹیکل میٹرز ہوں اعتزاز صاحب نے اس پہ بڑا سوٹ سٹانس رکھا ہے اور اس کی وجہ سے تحفظات بھی رہے ہیں بیپس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تو اب آ کر میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ فٹ ان نہیں ہو رہے تھے اس پارٹی کی ایڈیولوجی کے ساتھ اور اس پارٹی کا جو اوورال سٹرکچر ہے مطلب ہر پارٹی کی اپنی لائنز ہوتی ہیں ہر پارٹی کی اپنی بریفنگ ہوتی ہے اور جو وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ٹی وی پر آ کر یا پھر انٹریوز میں اسی لائن میں بات کریں اس سے باہر نہ جائیں خواب انون لیگ ہو تحریک انصاف ہو کوئی اور پارٹی ہو امران خان صاحب نے بھی بہت سے ایکشنز ایسے لیئے ہیں رینماوں کی خلاف جب انہوں نے پارٹی کی جو پولیسی اف سے انحراف کیا ہے اور یہی ہم نے دیکھا کہ بی بس پارٹی نے کافی عرصے تک اعتزاز صاحب کو جو ہے نا وہ ٹولیٹ کیا ہے اسی اس پر لیکن میں سمجھتا یہی ہی ہوں کہ انہوں نے اب برڈن محسوس کی ہے کہ اعتزاز صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ان کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں اور وزارتیں انہوں نے بھی لے رکھی ہیں تو اس حکومت میں ہونے کے باوجود اگر آپ سیٹ اپ کے اوپر اتنا کرٹیسزم کریں گے اور آپ اس پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر یا سٹیٹ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے تو اس سے بی بس پارٹی کا جو شیئر ہے پاور کا وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بی بس پارٹی نے جتنا بھی عرصہ اعتزاز صاحب کے ساتھ پرزست کیا ہے یہ اس کا ایک اختتام ہے اور مجبوراً ان کو یہ کرنا پڑا ہوگا کیونکہ پریشر بھی ہے ایلائز کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے اور لوگ جو ہیں کمیٹ میں ان کی طرف سے کیونکہ جب آپ اس طرح سے پارٹی لائنز کو وائل ایٹ کرتے ہیں تو سوال پھر بی بس پارٹی کی لیڈرشپ سے ہوتا ہے میرا خیال ہے اس سے بچنے کے لیے اس پریشر کو اتارنے کے لیے اعتزاز صاحب کو جو ہے وہ یہ جو انٹیمیشن ہے وہ دے دی گئی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرے گی اچھا مضامل کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی اس شکایت پر کیا یہ کاروائی کی گئی ہے کیونکہ نون لیگ کے خلاف جو ہے کافی بیانات سامنے آتے رہتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو لے کے اعتزاز صاحب کا بڑا جو ہے وہ ایک ہارٹ ٹارگٹ رہے ہیں شریف برادران اور آلموس ہر چیز کے اندر ہی اعتزاز صاحب شریف برادران کو کرٹیسائز کرتے تھے خواہ ان کا قصور کہیں ہو یا نہ ہو وہ اور بات ہے تو اعتزاز صاحب کے نشانے پر رہے ہیں وہ اور اب کیونکہ ڈائنیمک سو اور ہیں پہلے بیپس پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں بھی ایک اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن مساق جمہوریت ہونے کے بعد اور اب خاص طور پر عمران خان صاحب کے فنومنہ کے مرج کرنے کے بعد پیپس پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں جو ہے وہ کوپریٹ کیا ہے اور ایک جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائی ہے تو اس کے بعد اگر پیپس پارٹی کا کوئی رکن کوئی سینئر میمبر اس طرح سے کرٹیسزم کرے کہ وہ مریل نواز صاحبہ کے اوپر بھی کافی الزامات لگاتے رہے ہیں شہباز شریف نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تو میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیسنٹ تھا اس چیز کو لے کر کہ اگر ہم مرکز میں اتحادی ہیں تو ہمارے ایک رینما کی طرف سے اتنی ہارش قسم کی کرٹیسزم جو ہے وہ نون لیگ پہ ہونا تو یہ ہمارے درمیان بھی ایک جو ہے وہ خلیج پیدا کر سکتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فیکٹر بہت بڑا ہے کیونکہ اتزاز صاحب کے تمام انٹرویوز ہو ایون کیپٹل ٹی وی نے جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کافی جو مسائل تھے ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے شریف برادران کا نام لیا کہ جو ویڈیو لیکس کروانے کا کلچر ہے یہ بھی نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے تو اتزاز صاحب کی ایک کنسسٹنٹ تنقید رہتی ہے شریف برادران کے اوپر شریف فیملی کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھاپتے ہوئے پیپس پارٹی نے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ اتزاز صاحب کا جو سیاسی قدر ہے وہ بہت بڑا ہے ان کا لائر ماز کے اندر آپ دیکھ لیجئے جو رول رہا ہے اس کے علاوہ شروع میں زیاء علاق صاحب کی راستے لے کے اب تک تو بڑی لمبی سٹرگل ہے اسی لئے ان کو پارٹی سے اس طرح سے سائیڈ لائن کرنا آسان نہیں تھا پیپس پارٹی کے لئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ پانی سیر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور اسی لئے اب آکے مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے اتر وائز بڑا مشکل تھا کہ اتزاز صاحب کے پائے کے لیڈر کو جو ہے وہ پیپس پارٹی سائیڈ لائن کرے جس طرح سے کی ہے اچھا مجبوراً یہ بھی بتائیے گا کہ اتزاز اسن جو ہیں پارٹی کے سینئر ترین آدمی تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کی جو رکنیت معتل ہونے پر جو دیگر پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ آخر وہ کافی سینئر تھے پارٹی میں نہیں میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج میں سلام ہوتا ہے تو جب پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے تو ہر کسی کی جو لائلٹیز ہوتی ہیں وہ سینٹر آف پاور کے ساتھ ہی ہوتی ہیں جہاں پر اقتدار ہوتا ہے وفاداریاں بھی سیاسی کارکنان کی اس طرف ہی ہوتی ہیں اور اتزاز صاحب کے ساتھ بالخصوص پارٹی کے اندر کسی سینئر میمبر کی میں نے ہمدردی نہیں دیکھی پچھلے آٹھ دس سالوں کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ اتزاز صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کسی نے پریس کانفرس کی ہو یا ان کے جو بیانات ہیں ان کو اس کو انڈورس کیا ہو اتزاز صاحب جو تھے وہ کافی عرصے سے بیپس پارٹی کے اندر ایک آس فیلیشن کا شکار تھے اور وہ ان کے جتنے بھی بیانات تھے وہ پارٹی پالسیز سے متضاد ہوا کرتے تھے تو اسی لئے پارٹی کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا سپورٹ بیس ہے اتزاز صاحب کو لے کر اور اس پہ بیک لیش بھی آئے گا البتہ عمران خان صاحب کے حق میں جو بیانات ہوا کرتے تھے اس پہ تو اتزاز اس پہ ہوا کرتا تھا کہ اتزاز صاحب کیوں یہ پوزیشن لے رہے ہیں پارٹی کی لائنز کچھ اور ہیں اور عمران خان صاحب عاصف علی زرداری صاحب پہ تابر توڑ حملے کرتے ہیں ان پہ چوری کا الزام بگاتے ہیں اور اس کے باوجود اتزاز صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں بیانات دے رہے ہیں تو پارٹی میں جو غصہ تھا وہ اتزاز صاحب کی اگینسٹ ہوا کرتا تھا ہمیشہ میں تو یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے گا میرا نہیں خیال کیونکہ میں نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا کہ اتزاز صاحب کی سپورٹ میں پیپلز پارٹی کی اندر سے کچھ زیادہ آوازیں اٹھتی ہوں لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک تاریخی وابستگی ہے ان کی اس پارٹی کے ساتھ اور ایک لمبی سٹرگل ہے تو اسی لیے ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ٹولریٹ کیا لیکن اب آ کر جو نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز ہوں یا عمران خان صاحب کا رجیم چینج آپریشن کی جو ٹرم ہے اس کو اتزاز صاحب نے بائے کرنا شروع کر دیا اور اتزاز صاحب نے کہا کہ جی ایسا ہی ہوا ہے جو کہ ان کی پارٹی پر سیدھا سیدھا حملہ ہے کیونکہ وہ اپنی پارٹی پر حملہ ور ہو رہے تھے یہ بات کر کے اس وقت ہمارے ساتھ انکر پرسن شادہ پریاز بھی موجود ہیں جی شادہ پریاز اس وقت سید مضامل ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا مضامل ایک تو میں یہ آپ سے بھی یہ جو بات کر رہے تھے اس پر پارٹی کے ادھر دیکھیں کمروزمان کائرہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا سامنے کہ اتضاد صاحب کا ذاتی بیان ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ایک بات نہیں ہے کچھ پارٹی کے اندر قیادت کیونکہ ایک وقت اتنا زیادہ گزارہ ہو ایک پارٹی کے ساتھ سینئر پوزیشن پہ تو میرے خیال میں تو کافی زیادہ ہمدردی ہو جاتی ہے کئی لوگ ہاں اگر پارٹی قیادت کے سامنے بولے یا نہ بولے علاق بات ہے لیکن ہمدردی تو وہ لے کے چل پڑھتے ہیں جیسے کائرہ صاحب کا بیان آیا کہ اتضاد صاحب اگر بات کرتے ہیں پارٹی اس سے متفق نہیں ہے لیکن ان کا رائی چاہو ذاتی بیان دے سکتے ہیں جی شہدہ صاحب آپ کی نشاندہی بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کائرہ صاحب کی جہاں تک بات ہے تو بہت اصول پسند آدمی ہیں وہ اور انہوں نے کبھی بھی اتنی بائسنس شوہ نہیں کی کہ اپنی پارٹی کا جو بیانیاں ہیں اس کو ٹو کرنے کے لیے وہ مخالفین پر حملہ آور ہو جائیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ایک ایکسٹرارڈنری کیس ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کائرہ صاحب بھی پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں جو ڈسیئن میکر ہیں جو ہاکس کہنا چاہیے وہ سارے ہمیں بھی معلوم ہیں آپ کو بھی معلوم ہیں کہ وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسیئن میکنگ بھی وہاں سے ہوتی ہے پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی کمپریہنسیب نہیں رہی تو اعتزاد صاحب کے بارے میں کائرہ صاحب کا یہ کہنا کہ ان کا ذاتی بیان ہے میرا خیال ہے یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ انڈورس نہیں کرتے اس بیان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیان دے دیا ہے اپنی پرسنل کپیسٹی میں تو ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے سوال پہلے یہ ہوا تھا کہ اعتزاد صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا پارٹی کی اندر تو اس پہ یہ ویو پوائنٹ تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو سائیڈ لائن کر کے کوئی اعتزاد صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ سیاست جو ہے وہ شاداف صاحب آپ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مفادات کی گیم ہوتی ہے مفادات جو ہیں وہ اس وقت جو حکومت میں پاور شیرنگ ہے اس کے ساتھ ہیں تو اعتزاد صاحب تو ویسے ہی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اتنا ایکٹیوزم نہیں کر رہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو سناس رہا ہے اعتزاد صاحب کا سوفٹ کورنر رہا ہے تو بہت سے لوگ نالان بھی ہیں ان سے پارٹی کی اندر پر ایک تاریخ بھی ہے کہ سیونٹیز کے اندر جب جس طرح سے میں نے پہلے دور آیا کہ پارٹی کو چھوڑا اعتزاد صاحب نے پیک کے اوپر جب لاہور میں ایک مال روڈ پہ اعتزاد کے فائرنگ ہوئی تھی تو کچھ لوگ وہ بھی آج تک نہیں بھولے کہ اعتزاد صاحب نے پارٹی کو اس ٹائم پہ چھوڑا تھا تو ان کے پارٹی میں واپس آنے پر بھی دو رائے تھی اور اب آ کر تو ویسے ہی کیونکہ پچھلے ریجیم چینج آپریشن کے بیانیے کو جب انہوں نے انڈورس کر دیا تو لیڈرشپ نے یہی محسوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب والا بیانیاں رکھتے ہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا ہے ہم خود نہیں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر اعتزاد صاحب کا ساتھ دینے کے لیے کسی پولیٹیکل ورکر کو بہت ہی ایک بڑا سٹیپ لینا پڑے گا بڑا بے لاؤس ہو کے ادروائز تو ظاہری بات ہے جہاں پر پاور لائے کرتی ہے سیاسی کارکنان ہو لیڈران ہو سارے اسی کا رخ کرتے ہیں اور چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں تو اعتزاد صاحب جو ہیں وہ ایک اصولی موقف لے لیا کرتے تھے لیکن اب آ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز جس طرح سے انہوں نے ڈسکس کی ہیں اور اس کے علاوہ شریف برادران کو لے کے جو ان کی فائرنگ ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ انٹالرابل ہو گئی تھی بیوز پارٹی کے لیے کیونکہ پاور شیئرنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی یہ بات کر دے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں برحال ان کی سپورٹ میں کھل کے سامنے آنا مجھے ذرا impossible لگرہے کسی کے لیے جی سید مزمبر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انکرپرسن شاہدہ بریاس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے آگاہ بھی کرے تھے ناظرین کوئی گوہ پھر سے بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بانیے رکم اتزاز احسن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اتزاز احسن کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت معتل کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے جس کے لیے پنجاب کے اگزیکٹیو کمیٹی سی فارشات پارٹی کے جنرل سیکیٹری کو بھیجوائے گی اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگزیکٹیو کمیٹی کے جلاس میں اتزاز احسن کے بیانات کے خلاف قرارداد بھی منظور کی جائے گی اور انہیں پنجاب اگزیکٹیو کمیٹی کی طرف سیشو کوز نوٹس بھی بھیجوائے جائے گا ذرائع کے مطابق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اتزاز احسن کے خلاف کاروائی کا فیصلہ پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدراصف علی زرداری کی ہدایت پر کیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے آپ کو اگاہ کرے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اپنے ہی بانیے رکن اتزاز احسن کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اتزاز احسن کی سی ای سی اور پارٹی رکنیت معتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پنجاب کی اگزیکٹیو کمیٹی سفارشات اور پارٹی کے جرنل سیکیٹری کو بھی بھیجوایا جائے گا جبکہ اجلاس میں اتزاز احسن کے بیانات کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئی ہے اور پنجاب اگزیکٹیو کمیٹی کی طرف سے شوکوز نوٹس بھی بھیجوایا جائے گا جی سید مضامر اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب تک بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ آخر کس بات پر ان کے خلاف یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نون لیگ کے خلاف تھے وہ اور کیونکہ پی ڈی ایم اور اب کا اتحاد ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کا مگر زیادہ ذرائع کا یہ کہنا ہے اور بات بھی اس طرف جاری ہے کہ نون لیگ کے جو وہ خلاف تھے اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں میرا خیال ہے صرف نون لیگ جو ہے وہ اتنا انفلوینس نہیں کر سکتی بیپلز پارٹی کو کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے پھر تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان نون لیگ کی حکومت رہی ہے تو اس دوران بھی بڑے کلیشز ہوا کرتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو شریف برادران کے اوپر آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ میں لڑکانا کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا پیپلز پارٹی کی قیادت کو تو یہاں تک چلے جایا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹرنل نہیں یہ انٹرنل ایکشن ہے کسی نے باہر سے پریشر نہیں ڈالا پیپلز پارٹی نے خود اس بات کو بھانپا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید اتنا اس بیانیے کو نہیں لے کر چل سکتے کہ ہماری پارٹی کا ایک ممبر ہماری پارٹی لائنز کے کھلی وائلیشن کر رہا ہے اس کے علاوہ جو آلائز ہیں جو وزیر آزم ہیں جن کے وزیر خارجہ بلاول بھٹوں ہیں اس وقت تو ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی وجہ ہے جس کی بیسز پہ آزم سواتی صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی ہے دو روز پہلے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اس طرح سے نام لینے لگتے ہیں آپ کنسپیریسی کو ڈو کرتے ہیں اور آپ بغیر ایوڈنس کے بات کرتے ہیں آپ سکسیات کو بیچ میں لے آتے ہیں فوجی قیادت کو حدف بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی جس طرح کا ایکشن لیتی ہیں کیونکہ وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ یہ بیانیاں سیاسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے جس نے سسٹم میں سروائف کرنا ہے اور جس کے سٹیکس موجود ہیں ریاست کے اندر جو کہ حکومت میں بھی ہے اور اگلا الیکشن بھی لڑنے جا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اسی چیز کو فیل کی ہے اچھا سید مظلمر آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ آزم سواتی کے ساتھ بھی کیونکہ انہوں نے بھی جو بیان دیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے اور آج پیپلز پارٹی بھی جو ہے اعتزاز احسن کے خلاف اس وجہ سے کاروائی کری ہے آپ کا یہ ماننا ہے تو اگر آزم سواتی کی بات کیجئے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے الگ ہونے کا تو پی ٹی آئی کے جانب سے ایسا کچھ نہیں بیان صاحب نے ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ آخر کاروائی کیوں کی جاری ہے کیا اس کی وجہ ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ کہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے جب یہ حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں سے اگر کوئی بھی رہنما ایسا بیان دیتا جو آزم سواتی صاحب نے ٹویٹ کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو منٹ نہ لگتے ان کو پارٹی سے نکال دیتے یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ جیسی ایک پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے یہ نظریاتی ہو جاتی ہے جیسے حکومت میں اب واپس آتے ہیں نظریات کامپرومائز ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کا بھی اب ایشو یہ ہے کہ وہ اب حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے نظریات ان کو عزیز ہو گئے ہیں جب حکومت میں تھے تو تب وہ کہتے ہیں کہ میں بل پاس کروانے کے لیے بھی کال کیا کرتا تھا کہ بندے پورے کر دیں پارلیمنٹ کے اندر تب ان کا یہ بیانیاں تھا تو اب پی بلس پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی بلس پارٹی اپوزیشن میں نہیں ہے اس وقت اسی لیے وہ اس طرح کے بیانات کو برداشت نہیں کر سکتی اگر تو وہ پاور شیئرنگ نہ کر رہے ہوتے اگر ان کے سٹیکس نہ ہوتے اگر وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہ ہوتے وزارتیں انہیں نہ لی ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید برداشت کرتے اس چیز کو اعتصاد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن پارٹیوں کے مفاد ہوتے ہیں ہمیشہ سے آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی یہ پراغمٹیزم کہتے ہیں اس کو کہ ہر پارٹی جو ہے وہ مفاد کے ساتھ چلتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنا جو سچ اور چھوٹ ہوتا اس کو تبدیل کرتی ہے پولٹیکس آٹھ ہی اس چیز کی ہے تو بیپس پارٹی نے اس چیز کو کسی لئے ٹولریٹ نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب نے شاید علیت کی کا اظہار نہیں کیا ہوگا آدم سواتی سے یا شہباز گل صاحب سے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اپنا بیانیہ اس ٹیج پر یہی ہے اور جو ان کے پارٹی کے ممبران کر رہے ہیں بے شک وہ ٹویٹس ہوں یا شہباز گل صاحب کی طرح بیپر دینا ہو کسی چینل پہ جا کے تو وہ پارٹی لائنز کو ٹو کر رہے ہیں وہ پارٹی لائنز کے بالکل مطابق مطابقت رکھتا تھا جو انہوں نے کیا سواتی صاحب نے یا پھر شہباز گل صاحب نے لیکن پیپس پارٹی کی لائنز فی الحال یہ نہیں ہیں ان کی لائنز یہ ہیں کہ ہم نے اس سیٹ اپ کو رن کرنا ہے ہم نے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس میں امریکن کنسپیرسی انوالڈ ہے اور اس کو نون پلٹیکل فورسز نے انسٹال کیا ہے ہم نے اس بیانیے کو دیفیٹ کرنا ہے اس کو شکست دینی ہے تو اعتزاز صاحب کا اور سواتی صاحب کا کیس اس طرح سے مختلف ہے کہ سواتی صاحب نے پارٹی کی لائنز کے مطابق کام کیا اعتزاز صاحب نے پارٹی کی اگینسٹ کام کیا اور اس کا جس بھی پارٹی میں آپ اگینسٹ کام کریں آپ نے ریزلٹ دیکھا ہے عمران خان صاحب کے جانگیر ترین سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی وہ پارٹی لائنز سے ہٹے خان صاحب نے ان کو پارٹی سے بے دخل کر دیا پنجاب کے اندر سینئر صوبہ وزیر تھے علیم خان صاحب جنہوں نے خان صاحب کی کیمپنز کو فنڈ کیا جلسہ گا کے اندر پہنچ کے وہاں انتظامات کروائے وہاں پہ کھانا بجوایا کیا کچھ نہیں کیا جیسے ہی پارٹی لائنز سے علیدہ ہوئے ان کو بھی نکال دیا تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے کارکنان کی طرف سے پارٹی لائنز کی وائلیشن کو رسپیکٹ نہیں کرتی کیونکہ یہاں پر ایک کہنا چاہیے کہ ایک کنگ شپ ہوتی ہے پارٹی کے اندر کچھ کنگز ہوتے ہیں جو ان کا حکم آگے ہے اس کے آگے وہ سر جھوکانا پڑتا ہے آبیسلی یہ امریکہ نہیں ہے جہاں پر ڈانلڈ ٹرم کی اپنی پارٹی کے اندر ہی ریپبلکنز جو ہیں وہ ٹرم کے خلاف بات کریں گے یا اس کو امپیچ کرنے کی بات کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے پاکستان کے اندر فیملی پولٹکس ہے اور یہاں پر ڈومینیشن ہوتی ہے پرسنیلٹیز کی یہاں شخصیات فیصلہ کرتی ہیں کہ پارٹیوں نے کس طرف جانا ہے تو پاکستان میں رہ کے کسی پارٹی میں رہتے ہوئے ان کی ہے تو شاید وہ ایک سال بھی سروائیو نہ کرتے کسی پارٹی میں تو یہ اتزاز صاحب کا سیاسی قد ہی تھا جس نے ان کو اتنا عرصہ سروائیو کروایا ہے اور جو ان کی ایک تیس چالیس سال کی جدو جائد رہی ہے پولٹکس کے اندر اسی کی بیسس پہ سروائیو کرتے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتزاز صاحب کا بہت زیادہ ایک ریشنل قسم کی جو ہے وہ اپوزیشن بھی رہی ہے نون لیگ سے اس کی کچھ اسٹریز بھی ہیں کہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا کسی کو اس میں نہیں جانا چاہیے ویسے لیکن ٹکٹ دینے سے انکار کیا تو اتزاز صاحب ذرا اور خلاف ہوئے اس کے علاوہ ہمیں سب کو یاد ہے کہ وہ چوزرین عصار صاحب باری جو تقریر اتزاز صاحب نے کی پارلیمنٹ کے اندر تو اس میں بہت زیادہ گرمہ گرمی ہو گئی تھی اور اتزاز صاحب نے چوزرین عصار صاحب کو کہہ دیا تھا on the floor of the house کے i will take you to the cleaners تو اچھا خاص صاحب ان کے ذہن میں میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی جو وہ دشمن ہی ہے وہ بہت زیادہ پین اپ چکی ہے جبکہ بی بس پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے فرینڈلی ہو چکی ہے تو اتزاز صاحب نے اس پیڈ سے ٹریول نہیں کیا جس طرح نون لیگ نے کیا ہے بی بس پارٹی نے کیا ہے نون لیگ کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ he was the odd one out اور ان کو اسی لیے eliminate کیا گیا ہے کہ ہر پارٹی کا ایک threshold ہوتا ہے اور بی بس پارٹی کا یہ threshold تھا کہ اس سے زیادہ وہ اس کو برداشت نہ کریں اور اب آ کر اتزاز صاحب نے بالکل وہی position لینا شروع کی جو عمران خان صاحب کی positions ہیں آیا وہ regime change operation پہ ہو یا پھر وہ establishment کی بات ہو کسی بھی موضوع کی بات ہو اتزاز صاحب کے اور عمران خان کے تمام بیانات میں بہت مماسلت تھی تو میرا خیال ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا پیپلز پارٹی نے مزید اور یہی بنیادی وجہ ہے اچھا بتائیں یہ بنیادی وجہ ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا اب مزید کاروائی کرتے ہوئے اتزاز صاحب کا جو میرا خیال ہے سیاسی قدد ہے تو اس بیسز کے اوپر ان سے استیفہ مانگا جانا تو شاید فار فیچڈ ہو وہ خود ہی شاید پیچھے ہٹ جائیں یا پھر وہ خود ہی ضرورت محسوس کریں کہ اب کیونکہ ایک disrespect ہے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کتنا سینئر میمبر ہے مطلب بلاول پٹو صاحب اس وقت وزیر خارج ہیں جن کی بیرا خیال ہے کہ عمر اتنی نہیں ہے جتنا اتزاز صاحب کا تجربہ ہے سیاست کے اندر تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر اس کے باوجود ان کو سسپنشن کا کوئی نوٹیفکیشن اس طرح سے بھیج دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہے اتزاز صاحب کے پائے کے سیاستدان کے لیے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں اور پیچھے ہٹ جائیں اور ویسے بھی ایک طویل کریئر ان کا ایک بڑا مگنیفیسنٹ کریئر رہا ہے بے شک وہ ایز ای بیرسٹر کہہ لیں اس کو آپ یا پھر لائر کہہ لیں ان کا جو لیگل کریئر ہے وہ بھی بہت فل اف کلوری ہے اور اس کے ساتھ سیاست کے اندر بھی ایک طویل جدو جدو نے دیکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتزاز صاحب کے پائے کہ سیاستدان نے اس طرح کے جو ابھی سائنس پیپلز پارٹی ان کو شو کر رہی ہے اس کو بھانپ لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ وہ خود ہی جو ہے وہ مزید اس پارٹی میں پرزست کرنا یا مزید سروائف کرنا نہ چاہیں اس سٹیج کے اوپر آگے کوئی بڑی ایمبیشنز نہیں ہے اتزاز صاحب کی نہ وہ ایکٹیولی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین بننا چاہیں گے اس طرح سے کیونکہ ان کی فیملی میں بھی جو ہے نا وہ پولٹکس ڈسپسڈ ہو گئی تھی بعد میں اور ان کی اہلیا بھی ٹکٹ لے چکی ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی پولٹیکل ایسپریشنز اتنی زیادہ نہیں ہوں گی اس سٹیج کے اوپر اور اگر ان کو اس طرح کا جو ہے وہ اندیا مل گیا ہے پارٹی کی طرف سے تو یہ بہت ہونا چاہیے نہ کہ مزید اس کو پشت کیا جائے اور ان کو پارٹی سے بے دخل کرنے تک جو ہے وہ پیپرس پارٹی بھی مجبور ہو جائے پیپرس پارٹی نے اپنا ایک جو ہے وہ بیانی آوازے کر دی ہے اعتداز صاحب کو یہ نوٹیفکیشن بیج کر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی شاید میکسیمم چیز تھی جو وہ کر سکتے تھے کیونکہ پیپرس پارٹی کی کرنے لیڈرشپ بھی اتنی سینئر نہیں ہوگی جتنے اعتداز صاحب ہیں تو اس سپائے کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا اشارہ بہت ہوتا ہے اور پہلے بھی ہم نے دیگر پارٹیوں میں ایسا ہوتے دیکھا ہے کہ جب سینئر میمبرز کے ساتھ تھوڑا سا بھی اس طرح کا رویہ سامنے آتا ہے وہ خود ہی پیچھے آٹھ جاتے ہیں جس طرح جعوید آشمی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا پیو ٹی آئی چھوڑی اور بعد میں نون لیگ میں بھی ان کو پرولم سے بائیں تو وہ چھوڑ کا جب ہو گئے تو جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو لیڈرشپ کو بڑا کیرفولی ڈیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے تحفظات بھی بڑی جلدی بیلد ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کے خلاف بات کرنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں تو اتزاز صاحب اگر اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ پارٹی کے خلاف لائنز لے رہے ہیں پیپلز پارٹی ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو آئی ٹھنگ اٹس اباؤٹ اٹ کہ یہ سوری جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد شاید ان کی جانب سے انہوں نے جو ہے پہلے جو الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ سے لڑا تھا تو اگر اب جو ہے استیفہ لے لیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کی جانب سے جو ہے امکانات نظر آ رہے ہیں الیکشن ان کے لڑنے کے ان کے وائف کے اور یا پھر وہ جو ہے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے گی تو آزاد امیدوار کے طور پر لڑنے کا ہی ہے اور یہ تو ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے دیکھا ساؤت پنجاب کے اندر بھی یہ ٹرینڈ ہے اور جگہوں پر بھی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی آپ کو تو آزاد الیکشن لڑ لیا جائے اور سیڈ جیتنے کے بعد آپ نگوشیٹ کر لیں کیونکہ winner takes all کہتے ہیں انگریزی میں کہ جو جیت گیا تو سب ہے ہی اس کا بعد میں تو بعد میں تو ہر پارٹی سے آفر آ جاتی ہے تو فیلال تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جو ہے وہ لڑا جائے گا کیونکہ ہوتا ہے پاکستان میں prominent political families کے ساتھ اس طرح سے ناجم سیٹی صاحب کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے بھی آزاد الیکشن لڑا تھا آج سے کچھ سال پہلے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ تائین کوئی خاص نہیں ہو سکا کہ کس پارٹی کی طرف جانا ہے لیکن اعتداد صاحب کے کیس میں بھی ایسے ہی ہے پہلے ٹکٹ بھی ایک دو بال ڈنائے کی گئی تھی ان کی اہلیاں کو اور اسی کی بیسس کے اوپر کچھ طرف ازاد بھی تھے یہی ہے کہ لگتا معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر تو ایکٹیولی الیکشن کو پرسو کرنا چاہیں گے تو شاید آزاد امیدوار کے طور پر ہی کریں کیونکہ نون لیگ کو تو قطن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک سیپٹو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک آفشن ہو ان کے لیے کیونکہ ان کا جو بیانیاں ہے وہ اعتداد صاحب اتنا ہوسٹائل نہیں سمجھتے اس کو وہ اور بات ہے کہ وہ خود پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہے پی بس پارٹی چھوڑنا ویسی بہت مشکل تھا ان کے لیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایک توید سٹرگل ہے ان کی آڈیولوجی جو ہے وہ شروع سے ان کے ساتھ رہی ہے تو اس ٹیج کے اوپر یہی ہے کہ یا تو آزاد امیدوار کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے آئیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف بھی کچھ آفرز کرے یہ دیکھ کر کہ اپنی پارٹی جو ہے وہ ہٹ رہی ہے اگر پیچھے ان سے تو ایک چانس ہے کہ آپ پاکستان میں ایک جو پرومیننٹ پولیٹیکل فیملی ہے اس کو گیز کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کا جو ایک پولیٹیکل ووٹ ہے ووٹ بینک ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں یا شاید پی ٹی آئی سے بھی کوئی آفر آئے یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جب وہ لڑی تھی تو اس وقت ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب وہ ان کیس آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں لڑتی ہیں تو کیا وہ جیت سکیں گی اس پر اگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑتی ہیں تو دیکھیں پنجاب کے اندر تو ویسی ڈائنامکس مختلف ہیں پیپلز پارٹی کو لے کر ابھی بائی الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی ایکزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی پنجاب کے اندر تو یہی ہے کہ یہاں پر تو کافی انفورچنیٹ رہا ہے پیپلز پارٹی کا رن کیونکہ اگر دیکھا جائے دوہزار تیرہ الیکشن کے اندر بھی بلاول بٹو صاحب کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی اور دوہزار اٹھارہ کے بعد ویسی بوٹر جو تھا سارا فینومنہ پیپلز پارٹی کا جو تھا اس کو پی ٹی آئی نے اوورٹیک کر لیا پنجاب کے اندر جتنی لیڈرشپ تھی ایٹی پرسنٹ پیپلز پارٹی کی وہ پی ٹی آئی میں چلی گئی اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو پی ٹی آئی پنجاب ہے وہ پیپلز پارٹی سے بری ہوئی ہے ساری وہی چہرے ہیں جو یہاں پر شامل ہو گئے تو پی ٹی آئی نے پنجاب میں بہت نقصان پہنچایا کیونکہ نون لیگ کی جو اپوزیشن تھی اس کو پی ٹی آئی نے آکے اوورٹیک کیا بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کرتی تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب الہاق کر کے الیکشن لڑا کرتے ہیں پنجاب کے اندر اور انہوں نے سندھ کو جو اینا وہ اپنی بیسز بنایا ہے اور وہ انٹیریر سندھ سے ہی ہم نے دیکھا کہ زیادہ پاور ڈراؤ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر کچھ کیابنٹ کی جو اہم پوزیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے پرسوٹ کرتے ہیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی بھی امیدوار ہو خواہو ایتزاز احسن صاحب کی اہلیاں ہو یا کوئی اور ہو اس کے لیے ایک چیلنج بہت بڑا رہے گا کیونکہ یہاں پر وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے آپ نے ووٹر کو جو پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ نہیں بتائی آپ آن گراؤنڈ کام نہیں کر سکے اور آپ نے یہاں پر اس طرح کا ایکٹیوزم نہیں کیا جو پی ٹی آئی کر گئی ہے یا نون لیگ کرتی ہے پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اہتزاز صاحب کی اہلیاں ہو یا کوئی بھی بیپلز پارٹی کا میمبر ہو وہ پنجاب کے اندر تو خیر کوئی بڑے ریزلٹس دینے میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اب تو خیر اور ٹی پیشن پنجاب میں زیادہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کی طرف ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ زیادہ ووٹ بینک پی ٹی آئی میں ہونے کی وجہ سے وہ اس میں اس پارٹی میں شمیلیہ تک تیار کر سکتی ہیں آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں پہلے کہا ہے میں نے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اسیز کو محسوس کرے کہ اہتزاز صاحب کی جو فیملی میں اگر کوئی بھی ایک ٹکٹ جاتی ہے تو وہ ہماری طرف سے جائے ادر وائز ابھی خیر اتوار کو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس سے بھی کافی چیزیں واضح ہو جائیں کیونکہ بائی الیکشن میں تو یہ یقینی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے سرپرائز کیا ہے پندرہ سیٹیں جیت کر اپر پنجاب کی ایریا سے لاہور سے ایک اچھا خاصا سرپرائز تھا نون لیگ کے لیے بھی کہ اس پارٹ آف دو کانٹری سے نون لیگ کے علاوہ کوئی اور پارٹی جیتے تو یقینا پٹینشل تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیز بھی ووٹ بینک توڑتی رہی ہیں نون لیگ کا جیسے ٹی ایل پی کا آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً تیس ایمن نے اس کو نقصان پہنچا ہے ٹی ایل پی نے اور تھرڈ لارجس پارٹی بن گئی اپنے پہلے الیکشن میں دو ہزار اٹھار آن تو اس پار بھی ایسے فیکٹرز موجود ہوں گے تو پی ٹی آئی کا یہی ہے کہ وہ اس چیز میں جھجک کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جہاں پر ووٹ ہوں وہاں پر ٹکٹ نہ دی جائے البتہ انہوں نے اپنے نظریات پہ کافی کمپرومائز کی ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں خان صاحب کا نعرہ تھا نئے چہرے سامنے لے کر آئیں گے لیکن بعد میں جو چہرے ہم نے دیکھے وہ چار چار مرتبہ پہلے ہی بزارتیں لے چکے تھے خباب و شوکت ترین صاحب ہوں یا شہداد اکبر صاحب ہوں جانگیر ترین صاحب ہوں شیخ رشید صاحب ہوں پولٹیکل ایڈیولوجیز نہیں دیکھی جاتی ہیں ہمارے کلچر کے اندر تو این ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پرسو کریں ان کو کیونکہ اعتزاد صاحب ویسے بھی نظریاتی طور پہ کافی فرنڈلی ہیں عمران خان صاحب کو لے کے اور وہ خود بھی کہا کرتے ہیں کہ مجھ پہ یہ الزام نہیں لگنا چاہیے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خاصی مماثلت ہے خان صاحب کے جو تمام پولٹیکل سٹانسز ہیں ان کی اور اعتزاد صاحب کی جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انکرپرسن شادہ پریاس مزید شادہ پریاس بتائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اعتزاز احسن کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کیا ہوگا بلکل اعتزاز احسن صاحب کا اگر سے میں نے پھل بھی بتایا کہ اگر ہم سیاسی مستقبل کی بات کریں تو مستقبل کیا ہونے ان کا بھی تو حال جائر ہے وہ بھی بلکل سائلنٹ فارڈ کے اوپر ہے لیکن ان کی شخصیت ایک اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے کہ ان کے موہ سے نکلیوی بات جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگلے فیل کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی جو ان کے موہ سے باتیں نکلیوی سپیشل ہی کل وہ فیل کی گئی جس کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی رکنیت جو ہے اس کو بھی جو ہے موتل کیا گیا تو سیاست میں دیکھیں اعتزاز صاحب کی ایک چیز کرے رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی سیاست میں نہیں ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی بیٹے ہی بھی الیکشن میں کانٹیکٹس کر رہی ہیں بیٹے بھی ان کے موجود ہیں تو اعتزاز صاحب کا کچھ سٹیک پہ بظاہر نہیں لگاوا فیوچر کی پولٹکس کے حوالے سے ان کی جو اہلی ہیں بسرا صاحبہ وہ الیکشن انہوں نے کانٹیکٹس کیا تھا یہاں سے وہ کوئی خاطر خاص کو ان کو رسپانس نہیں ملا تھا وہ سوہیل ازگر صاحب کے نون لیگ کے جنہوں نے الیکشن جیت لیا تھا تو سیاسی مستقبل کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اعتزاز صاحب کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ جب لوگ سیاست کرتے ہیں تو ظاہر ہے پیشاہ کمران خان صاحب بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ مروسی سیاست کے خلافے ابھی بھی دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے سافزادے ان کو بھی پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا پھر اس کے بعد ان کی حسابزادی ہیں مہربانو صاحبہ ان کو بھی ٹکٹ ملا تو مروسی سیاست تو پی ٹی اے میں بھی ہے لیکن اعتزاز صاحب کا ایسا یہ ایشو نہیں ہے ان کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی مستقبل کی اس حوالے سے پینشن نہیں ہے کیونکہ جس کے بچے سیاست میں ہوں الیکشن لڑنا چاہتے ہوں یا سیاسی ایکٹیوٹیز کے اندر سرگرم ہوں تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے چلو ہمارا وقت تو گزر رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کا سیاسی مستقبل کیسے ہوگا چوہدری پرویزلائی صاحب کو آپ دیکھیں کہ وہ ٹوٹل ہی اپنے بچوں کے اس کے اوپر مونت صاحب کے اس کے اوپر چل رہے ہوتی ہیں ان کی جو جس طرح کی ان کی اٹیچمنٹ ہے وہ اسی کو اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مستقبل سیاسی مستقبل نہیں دیکھ رہے اب وہ اپنے بچوں کا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا سیاسی مستقبل کے حوالے سے تو احتزاز صاحب کے پاس میرے خیال میں بظاہر اس چیز کی کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا اچھا شاگاب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اخر وجہ کیا ہو سکتی ہے جو احتزاز ایسن اتنی بول گفتگو کرے ہیں جبکہ وہ تو بہت محتاط گفتگو کرنے والے انسان ہیں دیکھیں احتزاز صاحب کو آپ دو چیزوں میں لیں ایک تو ظاہرہ ان کا جو کریک کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جیسے ابھی مضمل نے بھی کافی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں چیزیں بتائی احتزاز صاحب کا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ وکل تو ہیں بات تو وہ شروع سے کرتے ہیں اور کافی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ان کا سیاسی مخالفات اور سیاسی الیکشن لڑنا یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اب وہ احتزاز صاحب کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اب آپ پچھلے کئی تقریبا میرا خیال ہے دو سال سے آپ اٹھا کے بیانات ان کے دیکھ لیں جب وہ وکلہ تحریک کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی وہ اتنی بورڈ یا اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے جو پچھلے دو سال کے اندر انہوں نے کرنی شروع کی ہے اور وہ جب گفتگو کرتے ہیں آپ تو وہ اس میں اپنی پارٹی کا تو خیال لگتے ہیں لیکن وہ نہ کسی اتحادی کا خیال لگتے ہیں نہ وہ اداروں کا خیال لگتے ہیں وہ بالکل کھل ڈل کے بولنا شروع کر دیتے ہیں میں بزادی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے احتزاز صاحب ماشاء اللہ پھر ہوئی بات کہ سینئر ترین شخصیت ہیں کونسٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں یہ باتیں اگر آسمہ صاحبہ اللہ ان کو جنرل سیپ کرے کرتی تو چاہید چیز سمجھ آتی تھی کہ احتزاز صاحب نے ہمیشہ جب گفتگو کی تھی یہ میں پچھلے دو سال کی باتنے گارہ پہلے بلی بڑی بیلنس گفتگو کرتے تھے لیکن اب وہ جو تحریکی انصاف کی یا امنان خان صاحب کی محبت یا جو ان کی لائکنگ ہے یا ان کی پالیسیز ازار خان صاحب کی پسند ہے ان کو تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ جی اچھا شاہد آپ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگی اتحاد کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جو ہے آج ان کی پارٹی رکنیت کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں یہ ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اگر ہم ان کی دور و دوز قبل گفتگو سنے تو اس میں صرف نون لیگ نہیں انہوں نے اداروں کے خلاف بھی باتیں کی ہیں اور نون لیگ تو ان کے خلاف تو مسلسل اتحاد صاحب کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کی ریزن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نون اتحاد صاحب نے جتنا بھی ان کا پولیٹیکل آگے کیریئر ہے یا جو پاسٹ ہے ان کا تو انہوں نے تو یہاں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھایا نون لیگ کی مخالفت میں لے کے چلے اور اب جو ہے وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کیوں کہ اکٹے ہو گئے ہیں ممکن ہے ان ممکن ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ شکایت آئی ہو یا نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ شکایت آئی ہو کہ آپ کے اعتزاد احسن صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ آدمی ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو اس طرح کے بیانات آپ دیکھیں وہ مریم بی بی ہوں نواز شریف صاحب ہوں اور شماز شریف صاحب ہوں کا مجھے بیان یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے جب یہ کٹے چلنا چاہ رہے تھے تو اس وقت جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی لیڈرشپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ان پہ اعتماد نہ کریں تو اعتزاد صاحب کا نون لیگ کے حوالے سے تو سانس بڑے عرصے سے بڑے سامنے بڑا کلیر ہے اور اس کے اندر مطلب وہ کھل دھل کے باتیں کرتے ہیں اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ظاہر ہے لاہور کی سیاست لاہور میں اگر آپ کسی بھی جگہ پر آپ اپنے کسی سیاسی مخالف کی حمایت کرنی شروع کر دے ہیں یا کسی سیاسی مخالف کی فیور بے چلنا شروع کر دے یا اس کے ساتھ چلنا شروع کر دے تو آپ کا ووٹر جو ہے آپ کا جو سپورٹر ہے وہ آپ سے نالا ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر نون لیگ کا ووٹر سپورٹر ان کی اپنی ایک الگ الگ سائی کی ہے ان کو اپنے اپنی لیڈرشپ سے پیار ہے وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کو لے کے چلتے ہیں تو جب لیڈرشپ کے بارے میں بیانات اب یہ پیپلز پارٹی ہی بتاتی تھی کہ نون لیگ میں کیا برائی ہیں یہی نون لیگ بتاتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا برائی ہیں تو اس میں دیکھ رہی ہے کی والی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ آپس میں اکٹھے ہو کے اور ایک دوسرے کے لیے سب اچھا کے ریپورٹ دینے لگ پڑے گے تو اگر کل کو عمران خان صاحب کی پارٹی کسی تیسرے چوتھے نمبر پر چلی جاتی ہے اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو انہوں نے تب بھی اپنے ووٹرز کو مطمئن کر رہے ہیں اور اعتزاد صاحب کی جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے خلاف چل رہے تھے جب تک نون لیگ کے خلاف چل رہے تھے تو تب تک تو چیزیں چلتی جاری تھی لیکن اب وہ لاز اپنے بیار میں وہ کافی زیادہ آگے نکل گئے تھے اداروں کے خلاف باتیں کرنا پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں کرنا میرے خیال میں کہ پلٹیکلی اس کو کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کریں بائن نیم کریں یا الگ الگ کریں تو یہ معاملات جو ہیں یہ کافی زیادہ مطبع اعتزاد صاحب کے لیے میرے خیال ہے کہ انہوں نے اعتزاد صاحب کو جو وجہ بنی ہے اس کے اندر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میرے خیال میں جو موطلی ہوئی اور ان کے جو سسپینشن ہوئی اور اب ان کو جو بھی شوکاز نوٹس ہوگا یہ معاملہ ابھی آگے چلتا رہے گا لیکن یہ بہت سی وجوہات مل کے ایک وجہ بنی جس کے وجہ سے اب وہ اعتزاد صاحب کی سینئر ترین جو شخصیت ہیں باکستان پیپلز پارٹی کی ان کی رکنیت کو جو ہے وہ موطل کیا گیا ہے جی جی شہدہ صاحب ابھی آپ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں جس کے بعد جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور ان کی جو پارٹی رکنیت ہے اس کو موطل کیا گیا ہے سب سے مین ریزن آپ نے یہ کہی ہے کہ شخصیات کے خلاف اداروں کے خلاف جو ان کا بات کرنا ہے اس وجہ سے ان کے خلاف زیادہ کاروائی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے مزید کاروائی کرتے ہوئے کیا ان سے استیفہ لے سکتی ہے جی بالکل دیکھیں ابھی تو جو اعتزار صاحب کی سسپینشن ہوئی ہے ان کی جو بنیادی رکنیت اس کی سسپینشن ہوئی ہے تو سسپینشن تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب کبھی بھی کسی شخص کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو اس کو ساشو کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے جس میں اس کی سسپینشن کی وجہات بتائی جاتی ہیں اور ان وجہات کے بعد وجہات کا جواب مانگا جاتا ہے اور اگر جواب سیٹسفیکٹری نہ ہو تو یقیناً پیر جو ہے وہ کمیٹی مخالفت میں فیصلہ کرتی ہے ان کی رکنیت ختم بھی کر سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی جو جواب ہے وہ سیٹسفیکٹری ہو اور وہ بعد میں جو شوکر نوٹس جاری ہوا ہے جی شداد صاحب اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے اب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حافظ تارک محمود مزید جو ہے ان سے جانتے ہیں جی حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا